چھٹی جو وجہ ہے وہ یہ ہے مرد و زن کا اختلاط نوجوانوں کی بہرہ روی میں جو ایک بڑا رول ہے وہ ہے مرد و زن عورتوں اور مردوں کا اختلاط بلکل مل کر جو معاملہ ہوتا ہے کوئی پردے کا معاملہ نہیں چاہے مجالی سو اور دیگر چیزیں ہوں بلکل مل جل کر کوئی اس میں پردے کا معاملہ نہیں جبکہ شریعت نے اتنی احتیاط کی مرد و زن عورتوں اور مردوں اتنی احتیاط کی آپ اس کو جو اندازہ لگا سکتے سے روایت سے ابن احوان کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں آپ نے ایک مرتبہ دیکھا عورتیں سڑک سے جا رہی ہیں اور بیچ سے جا رہی ہیں جب آپ نے دیکھا عورتوں کو بیچ سڑک سے چل رہی ہیں تو آپ نے فوراں کہا اور یہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ بیچ کا راستہ عورتوں کے لئے نہیں ہے تم کنارے کنارے چلا کرو کہ تو تم بیچ میں چلوں گی تو ہو سکتا مرد بیچ میں سے چلتے ہیں دھکا لگ جائے ہیں کچھ ہو جائے تو کہا عورتوں سے کہ تمہارا راستہ بیچ کا نہیں ہے تم کنارے سے چلا کرو اور کنارے سے چلنا یہی تمہارا راستہ ہے راوی حدیث کہتے ہیں کہ جب خواتین نے یہ سنا رسول اللہ کا فرمان تو اتنا راستے کی کونے میں چلا کرتی تھی کہ کبھی کبھار ان کے کپڑے جو ہے دیوار کے اندر اٹک جاتے تھے اتنا چپک کر راستے کی کونے سے کہ بیچ میں سے چلنا رسول اللہ نے منع کیا اتنا چپکتے ہیں کہ دیوار کو رگڑتے ہوئے ان کے جسم چلتے کہ کبھی کبھار کپڑا اٹک جاتا دیوار کے اندر اس لئے کہ اگر تم ملوں گے مخلوط ملنا نہیں ہے تم نے اس لئے کہا عورتیں کنارے سے چلے مرد بیچ سے چلے تو اتنی احتیاط یہ شریعت نے کی کہ دونوں کے چلنے کی چال بتا دی سلک پر جو کہ پبلک پلیس ہے نہیں تم کونے سے چلو یہ بیچ سے چلیں گے وہ شریعت کیسے اجازت دیں گی مخلوط مجالیز کی جس کے اندر مرد اور عورتیں پیشانی سے پیشاناں گا اور گال سے گال لگا کر بیٹھے ہیں کیا چل رہا بھائی صاحب کیا چل رہا بھائی جی کوئی رشتہ نہیں ہے کوئی محرم نہیں ہے مخلوط مجالیز چاہے نکاحوں کے نام پر آپ بولیے یا دیگر مجالیز ہیں پارٹیز ہیں یہ ہے فلاں ہیں دعوت ہیں کانفرنسز ہیں اور یہ یہیں تو انہوں نے دیکھا لڑکیوں کو دوسری یہیں تو برائی پھیلتی ہے تو یہ مخلوط مجالی سے یہ بہت بڑی وجہ ہیں اور اس میں کوئی آپ یہ نہ سمجھئے کہ فلاں کوئی بھی غیر محرم مرد سے کوئی غیر محرم عورت سے کوئی غیر محرم مرد نہ ملے کے لئے میں یا ان کے ساتھ نہ بیٹھے ہیں نہ ان سے بات کرے یاد رکھی لیکن آج ہم دیکھتے ہیں بلکل معاملہ ایسا نظام بنا دیا گیا ہے اسکول میں مخلوط تعلیم ایک ساتھ رہ دیں گھروں کے اندر مخلوط محل سب بیٹھے ہیں اس حد تک بیٹھے ہیں کہ اس لئے کوئی انتیاں نہیں اور تمام بہرحال نہ دیور میں پردہ ہے نہ کسی باوش کو کسی سے پردہ ہے نہ جیٹ سے کوئی پردہ کرنا اس لئے گھر کے لوگ ہیں نہ چچرے تیرے بھائیوں سے پردہ ہے نہ مومیرے خلیرے بھائیوں سے پردہ ہے نہ پڑوسی سے پردہ ہے نہ بازوالے سے پردہ ہے نہ پیشانوالے سے پردہ ہے نہ باپ کے دوستے پردہ ہیں نہ فلاں سے بس سب ہی رشتدار بن بیٹھے ہیں اور اگر پردہ کہایا تو کہتے ہیں یہ پردہ کیا عجیب چیزیں ہم لوگوں کی نظر پاک ہیں سوال یہ جن پر یہ آئیتیں آئی تھی پردے کی ان کی نظریں سب سے پاک تھی ان پر آئیتیں آئی تھی مجھ پر آپ پر نہیں آئی تھی تب بھی ان کو کہا گیا نظریں نیچے رکھو پردہ کرو تو میں اور آپ کیا ہوتے ہیں تو یاد رکھئے یہ بڑی اہم چیز ہے کہ مخلوط نہ ہو ہمارا مکس سسٹم جو اس کو ختم کرنا پڑے گا یہ نوجوانوں کے بہراد اصل وجہ اور تمام چیزوں کی بنیاد بنتی یہ دعوت ہے یہ مجالی سے یہیں مرد عورت کو دیکھتا ہے عورت مرد کو دیکھتی ہے نوجوان نوجوان کو دیکھتا ہے اور اس کے حد فتنے مشتے ہیں اسی طرح ساتھ بھی چیز جو ہے خلوت